گرکر پال سنگھ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر ڈیری لیٹیڈ کوششن آنسر سیریز چل رہی ہے جو کہ کافی آپ کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے لوگوں کی نئی سمسیائیں، نئے کوششن، نئے سجاؤ ڈیلی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ہم اپنے ایکسپریئنس کے آدھار پر ان کے جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں آج کا ہم ایک سب سے بڑی ڈیری کی کامیابی کا فارمولا لے رہے ہیں ڈیری کی کامیابی کا فارمولا یعنی کی کیٹل فیڈ فارمولا فار کمرشل ڈیری فارمینگ کیٹل فیڈ فارمولا میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کیا ہے لیکن یہ کمرشل ڈیری فارمینگ کے لیے ہے اس کے اندر ہم ایک چیز لیتے ہیں کھلی جو کی آئل بیس، سرسوں، توریا، سورج مخی یا تلی کہ تیل نکالنے کے بعد میں جو بچتی ہے اس کو بولتے ہیں کھلی ہم پندرہ سے پچیس پرسنٹ کھلی لیں گے اب اس کھلی کے اندر کھل بنولا، کھل توریا، کھل سورج مخی یا کھل تلی لے سکتے ہیں اس کے اندر کھل آلسی بھی لی جا سکتی ہے اگر کھل تلی ملے تو سب سے بیسٹ کھلی ہے یہ کھل تلی لیکن یہ فارمولا جو ہے یہ پندرہ سے پچیس پرسنٹ ہے آپ اپنے حساب سے اس کو گھٹا بڑا سکتے ہیں یہ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے کہ پندرہ سے پچیس پرسنٹ ہی لینا ہے تو تھوڑا بہت آگے پیشے آپ اپنے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں کونسی چیز آپ کے ایریا میں ایویلیبل ہے کونسی نہیں ہے یہ چاروں چیزوں یا یہ پانچ کھلی کا نام جو لیا گیا ہے یہ پانچوں بھی ملائی جا سکتی ہیں اور ان میں سے کوئی دو یا تین بھی ملائی جا سکتی ہیں جو آپ کے ایریا کی ایویلیبلٹی اور اس کے ریٹ جو کی سستی پاڑ رہی ہو اور سیکنڈ لینے ہیں ہم نے چھلکے چھلکا گہوں کا بھی ہو سکتا ہے جس کو کی چوکر بولا جاتا ہے چھلکا اس کے اندر رائس پالش بھی ہو سکتی ہے چھلکا چینے کا بھی ہو سکتا ہے اور اور بھی کسی دال کا چھلکا بھی ہو سکتا ہے جو کی ہم لیں گے چالیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ چھلکا اس میں گہوں کا چھلکا آ گیا رائس پالش یہ ایک بہت ہی مہتوپورن چیز ہے اور بڑی ہی سستی رہتی ہے اور بڑی پوشٹک ہوتی ہے رائس پالش کے اندر لگ بگ پندرہ پرسنٹ تک تیل پایا جاتا ہے اور اس کی ریٹ کافی واجب ہوتی ہے اسی لیے اس فارمولے کا نام کمرشل ڈیری کے لیے رکھا گیا ہے کہ رائس پالش عام دگانوں پہ نہیں ملتی ہے زیادہ تر یہ فیکٹریوں سے اٹھانی پڑتی ہے آپ کے پاس میں گائیوں بینسوں کی کونٹیٹی زیادہ ہے تو آپ فیکٹریز کا مال خرید سکتے ہیں اب چہنا چھلکا اور میز گلوٹن یہ بھی فیکٹری سے ملتا ہے میز گلوٹن بھی مارکٹ میں ریٹیل ملنا کافی مشکل ہے ہر ایریے میں نہیں ملتا ہے میز گلوٹن اب یہ تینوں چاروں چیزیں ملا کے یہ ہم نے لیا ہے چالیس پرسنٹ اب اس میں کوئی سب چیزیں کے اندر ملا کر کہ آپ چالیس پرسنٹ لیں گے اور اس کو اپنے حساب سے دو چار پرسنٹ آگے پیچھے بھی گٹھائے بڑھائے جا سکتا ہے اگر ریٹ کا کوئی سستی بینگی پڑھ رہی ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اب باقی بچتے ہیں اناج اناج کے اندر مکہ گیاہوں جون جوار اور باجرہ مکہ سب سے زیادہ پوشٹک ہوتی ہے گیاہوں اس کے بعد میں سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے تیسر نمبر پہ آتا ہے جون جوار جوار اور باجرہ جیسے کی میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ گرمی کا موسم ہے تو آپ جون لے لیں اور سلدی کا موسم ہے تو آپ باجرے کی کونٹیٹی بڑھا لیں لیکن جوار اور باجرہ کام میں لینے سے پہلے آپ ایک چیز دیکھیں کہ جوار باجرے کو باریک سے باریک پسوائیں اگر جوار باجرہ اب مٹا رہے گا تو یہ گوبر میں ثابت نکل جاتا ہے اس سے کہ جانور کا حازمہ خراب ہوتا ہے اور گوبر میں سمیل آتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ جانور کا حازمہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے اب تیسری کمرشل آئیٹم اس کے اندر ہے شیرہ مولیسس جس کو کی پندرہ پرسنٹ تک لیا جا سکتا ہے یعنی کی گڑ گڑ کو اگر لیتے ہیں تو گڑ کافی مہنگا پڑتا ہے شیرے کی تلنا میں اور اس لئے شیرہ لیں گے تو شیرے کی ریٹ کافی سستی رہے گی تو کمرشل ڈیری فارمنگ کے لئے لیکن شیرہ بھی اگر صحیح ریٹ پہ لینا ہو تو یہ بھی کونٹیٹی کے اندر فیکٹریز سے اٹھانا پڑتا ہے تب جا کے یہ صحیح ریٹ پہ ملتا ہے اب اس کے بعد میں ضروری چیز پھر آتی ہے جو کی تین پرسنٹ ہم نے رکھی گئی ہے یعنی کی سو کلو کے اندر ایک کلو نمک آدھا کلو ڈی سی پی پاورڈر ڈائی کیلشیم فاسفیٹ جس کو کی میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ڈائی کیلشیم فاسفیٹ یہ بہت ایک ضروری چیز ہے جو کی ڈائی کیلشیم فاسفیٹ اگر آپ ریگولر دیتے رہیں گے تو ایک جو بیماری آتی ہے ملک فیور جو انہیں کی تازے بیائے جانور کے اندر وہ زیادہ دودھ جب دے دیتے ہیں تو وہ خود کی کیلشیم ان کی ڈاؤن پڑ جاتی ہے تو وہ ملک فیور کے شکار ہو جاتے ہیں جس کی کی چرچہ ہم آنے والے اپیسوڈ میں کریں گے ڈائی کیلشیم فاسفیٹ جو کی ہر ایلیے میں ہو سکتا ہے ایولیبل نہ ہو اگر آپ کے ایلیے میں نہیں مل رہا ہے تو کامنٹ باکس میں پوسٹ کریں کہ ہمارے ایلیے میں یہ نہیں مل رہا ہے یا اگر مہنگا مل رہا ہے تو کیاریٹ میں مل رہا ہے تو ہم اس کے آپ تک پہنچانے کی کوئی کوشش کریں گے اب ایک کلو منرل مکسچر پر کنٹل میں لینا ہے آزا کلو مٹھا سوڈا یہ جو ہے ایک آپ کا کمرشل ڈیری کا فارمولا تیار ہو گیا ہے اب ان کھلی چھلکے اور اناج تینوں کو گرائنڈ کر لینا ہے پیس لینا ہے تو آپ کا یہ کٹل فیڈ فارمولا تیار ہو گیا اگر آپ پسائی کے لیے پر کوئی پریشانی ہے یا آپ کے پاس میں گرائنڈنگ مشین ابھی ایولیبل نہیں ہے تو چھلکے والا چھلکا اور کھلی ان دونوں چیزوں کو بجو کے کام چلا سکتے ہیں لیکن اناج کو پسوانا بہت ضروری ہے یہ ثابت نہیں لیے جا سکتے ہیں اب مین بات رہ جاتی ہے گرین فارڈر اور توڑے پہ یعنی کہ ڈرائی فارڈر پہ تو گرین فارڈر جو ہے وہ لگ بگ ہم نے لینا ہے اگر جانور چار سو کلو کا ہے تو لگ بگ وہ چالیس کلو گرین فارڈر کھائے گا اور اگر جانور کم ہے ساڑھے تین سو تین سو کلو کا ہے تو تیس پہنتیس کلو کھائے گا اسی طریقے سے توڑا لگ بگ دو تین کلو چار کلو تک پر ڈے کا ایک جانور کو ایویلیبل کرانا چاہیے اب رہی بات کی ایک جانور کو کیٹل فیڈ کتنا دیا جائے جو کہ یہ کیٹل فیڈ ہم نے تیار کیا ہے کیٹل فیڈ جو ہے جو ہم نے یہ تیار کیا ہے یہ ایک بہت ہی بہترین چیز ہے جو کہ آپ اگر تیار کیٹل فیڈ کے سامنے اس کو دیکھیں گے تو اس کا اتنا چینج آئے گا جیسے کہ گھر کا بنا ہوا کھانا اور بزار کا بنا ہوا کھانا کہ گھر کا کھانا بنا ہوا جو ہوتا ہے اس کو پوشٹک مانا جاتا ہے اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیسی گی کھا رہے ہیں یا کون سی چیز کھا رہے ہیں تو باہر کے کھانے کے اندر کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کس چیز کو کام میں لیا ہے یہ جو فرمولا آپ کا تیار ہوا ہے لگوک یہ مانیے کہ آپ کو یہ جو کیٹل فیڈ فرمولا تیار کیا گیا ہے اس کو یہ مانیے کہ اگر آپ کی گائے ہولیسٹین یا جرسی ہے تو اس کو تین کلو دودھ کے اوپر ایک کلو دانا دینا پڑے گا یعنی کہ اگر آپ کی گائے تیس لٹر دودھ دے رہی ہے تو آپ کو دس کلو فیڈ کی ضرورت پڑے گی ایسے ہی بینس پہ ہے بینس کے لیے یہ مانیے کہ لگوک یہ دانا چار سو گرام پر کیجی کے حساب سے ڈی سی پی اور منرل مکشر یہ بہت ضروری ہیں اگر یہ آپ دیتے رہیں گے تو آپ کے ایک تو ملک فیور کی شکایت نہیں رہے گی اور آپ کے جانور جو ہے ایک سمسیہ مانی جاتی ہے ریپیٹر یعنی کہ جو پریگننسی ہے وہ دوبارہ جانور کنسیو صحیح نہیں کر پاتا ہے ٹائم پہ تو وہ بھی سمسیہ آپ کی کافی گھٹے گی ٹائم لی ہیٹ پہ آنا کنسیو کرنا تصہ ملک پروڈکشن میں بنے رہنا منرل مکشر اور ڈی سی پی ایکسپریئنس ہے یعنی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تتہا چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کے پاس میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے اس کی جانکاری سب سے پہلے پہنچے